سبحان اللہ کہاں تو یہ ایک حرام کے لکمے کی یہ نور ستے بتائی جا رہی ہیں کہ ایک حرام کا لکمہ پیٹ میں گیا تو چالیس دن تک عمال قبول نہیں ہوتے دعائیں قبول نہیں ہوتی اور یہاں تو آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے یعنی حاجی صاحب ہزاروں لوگوں کا خون چوس کر بیٹھے ہوئے ہیں سیکڑوں لوگوں کا مال غصب کر کے بیٹھے ہیں ہے صحیح ہے ہے صحیح ہے بھائی کروڑوں روپے کا مارکٹ میں کام کی آخر میں ڈیفولڈر ہو گئے پچیس پچیس پرسنٹ میں پھر فیصلہ ہوا اور پھر اس کے بعد حاجی صاحب کی بڑے خیراتی کام ہو گئے آجی صاحب کی گڑی چڑی ہوئی ہے سو کول حاجی صاحب میں مراد یہاں حاجی صاحب نہیں ہے جو حج کر کے آتا ہے وہ تو سبحانہم اس کے ہاتھ چومیں مغفرت ہو جاتی ہے سبحان اللہ سو کول حاجی صاحب یعنی نام نحاد حاجی کہ بظاہر تو اس کی بڑی مارکٹ میں شخصیت بنی ہوئی ہے لیکن اب وہ جانتا ہے اس کا رب جانتا ہے اور جو متاثرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے مال کھایا ہے اللہ اکبر